تو سوچ تو سی تو قانون کی ایک کیسے پاس کر سکتا ہے تو مسلمان ہیں تیرے گھر میں بھی بچے ہیں سمجھ آنی چاہیے کہ یہ قانون خازہ سراہ کے لیے بناتا ہے خازہ سراہ کو عزت دینے کے لیے اللہ پاک نے میک ملک جیسی بیٹھی اللہ تعالی نے اس سے ایک اور شیری ہیں کہ جو انہوں کا نام نہیں یاد کو بھی بہت بڑی خازہ سراہ ہے یہ بہت خچ کیا تو مزت انہوں نے آکے خود دلوا دی ہم تو نہیں دے سکے نا ہم نے دینی کسی کو کریں خازہ سراہ کے لیے 사�客 کو بات کرن avent toen ہوگئے کہ خازہ سراہ کو بات کرنے والے خازہ سراہ کو لیے کاغزی بجانے والے خاصہ سراہ کے لیے تاڑی بجانے والے آج خود ساڑی بجانے والے اگوATE کیلئے یہ کنون کی Sidhi بجانے والے خود اپنی بچہ کیلئے سیٹھئی تھے اپنے پر اس کا دفت ملت کرونک کہ یہ compromise ہوگا جائے وہ آپ کے پاسprogram اگر فرقی confused یہ تو اپنے پر قائب جو کے لئے توہمیں بنائیں رہے ہیں وہ وہ خو장 پر مزاک بناتے تھے aways تو اللہ نے پی fewنویں اٹھائنے ہیں جب آپ کو ملت کا ان لوwہ ہوگا تم اپنے تو خوظاف ونویں اگر ہم pessoas پی smoِّwnرا سبخاص اللہ complications اللہ تعالی نے اس نے بنایا اللہ تعالی نے بینی بناتا ہے 또 Окہ پ habe کہ اب آپ کے کو ح ابا رکھا ہے آپ کے بچے کو اوپر کل کو نو برزیں گے آپ کیا مو دکھاؤ گے جب آپ کی بیٹی شادی کر کے آجے گی ایک لڑکی کے ساتھ یا آپ کا بیٹا شادی کر کے آجے گا ایک لڑکی کے ساتھ کیا مو دکھائیں گے ہم لوگ لوگوں کو کیا مو لے کے جائے گے ہمارا بچہ ہی شادی کریں گے تو توبہ توبہ کرنی چاہیے اور یہ خانصرار کے لیے ہوا تک قانون پاس کہ وہ ان کو نوکرییں ملیں وہ جگہ جگہ پر اچھی عزت کماؤ سکے خاص ہے کہ بھیک نہ مانگے کوئی غلط کام نہ کریں زنا نہ کریں یہ نہ کریں وہ نہ کریں اس لیے یہ قانون پاس ہوا تھا انہوں نے اس قانون کا دو ہزار بائیس میں آکے فائدہ اٹھا لیا کہ یہ لڑکی لڑکیوں کے لیے انہوں نے پاس کروا لیا تو یہ غلط ہے یہ کیوں پاس ہوا اس کو روکنا چاہیے جب مکتی اتنے اٹھ گئے ہیں صحیح بات نہیں کرتے غلط بات کرتے وہ ہمیشہ آر چیز میں فضول بات لے کے جاتے لیکن اس طرح مکتی بلکل رائٹ ہے اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے ہمیں اٹھنا چاہیے اور ہمیں اس قانون کو ختم کروانا ہوگا اگر ہم اس کو ختم نہیں کروائیں گے تو ہم سرا سرا گھاٹے میں اور ہمارے جتنے ہیں جس کے پاس ایک بیٹی ہے یا ایک بیٹا بس وہ اسی پہ ہی اس کی نسل ختم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے کیسے میری پیاری پیاریسی یوٹیوب فیملی آئی آپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب اپنی زمان میں رہتے ہیں الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو جان جان پر دیکھی جارہی ہے یا نہیں دیکھی جاری سب میری پیاری پیاریسی یوٹیوب فیملی کیسے آپ امید یا خریر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہمیشہ مسئیبہ سے دور رکھے آمین اور آج ہم پیر آپ کے ساتھ لے کے آئے ہیں ایک ریاکشن ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے سب کر رہے ہیں تو ہم نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں پاکستان میں رہتے ہیں نکلے گی تو سال سے ہمارا بھی ہاتھ ہے اس کو پر بات کا نفس ہم ماں باپ ہیں ہمارے بھی بچے ہیں تو ہمیں بھی اس ٹاپک کو لے کے آنا چاہیے ہمیں بات کرنی چاہیے ایک پیاری سے ریکویسٹ ہوتی ہے اپنی پیاری پیاری یوٹیوب فیملی سے جو چینل پر نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کرتی ہمارے چینل پر سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا فیملی فرنڈ کے ساتھ میں پہلے کنوتا اس کو روی پریس کریں کہ آپ کو ہماری اچھی اچھی ویڈیو اور اچھے اچھے ویڈیو سب سے پہلے میل سکیں اور ہمارا دوسرا چینل ہے ایسے روز فیملی بلوک وہ بھی اسی کے ساتھ اٹیچ ہے میری آپ چار پانچ ویڈیو ٹک ٹاک کی دیکھیں گے اس کے نیچے وہ ہمارا چینل ساتھ ہم نے اٹیچ کر دیا تو آپ اس کا بھی ویڈیو کیجئے گا اور اس کو بھی سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا وہاں سے آپ کو یہ سپورٹ دیتے ہیں پی سی سے وہاں ہمارا پی سی پڑھا یہاں اپنی چینل سے میں آپ کو سپورٹ دیتی ہوں یہ بھی ایک باپ ہے میں بھی ایک ماں ہوں آپ بھی ماں باپ ہیں تو ان کی کیا رائے ہیں ان کی کیا سوچیں پہلے ہیں ماں باپ اسی ہے گئے ہیں ان چکے نے کسی نے بننا ہے کوئی بننا نہ لینے ایسے چیزیں جڑی ہیں ساڑھے دین دے ویچ نہیں ہے گیا فیمل فیمل نہ نکار سکتے ہیں میل میل نہ نکار سکتے ہیں اس وجہ نہ کہ ای مالک نے جو نظام بنایا ہے اپنے ساتھ چڑھ بنایا ہے ان دے ویچ دخل دادی نہیں کار سکتے ہیں جو لوگ چیز پاس کرنا ہے جو ہی گئے ہیں انہوں نے چیز پہلے مدن نظر رکھنا چاہیے تھا کہ یہ چیزیں ساڑھے دین دے ویچ ہینکے نہیں ہیں ساڑھے دین دے ساڑھے نظیاتی کرنا نہیں کرنا ہے کہ لوگ اگر دو بیٹا شادی کر کے آندہ ہے اپنے ماں بیوکو لاندھا ہے دین میں شادی کرنا ہے انہوں نے بھی کہے گا توڑا چوائیے کہ توڑن ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر فی میل جاندی ہے لڑکی اندھی کسی اپنی سے لینا چادی کر دی تو آگی کی کہہ گی یہ توڑا چوائی ہے بلکل غلط ہے ساڑھے دین دے خلاف ہے چیزیں نہیں ہونیاں چاہیے ہیں پوری دنیا نے بیچ ہوئی ہے چیزیں نہیں ہیں کسی ملک نے بیچ ہوئی بھائی چانس ہوئے گا بھارل ہے کسی دین جوئی اجازت نہیں ہے تو سوچی تسری میرے پی یہی رہا ہے کہ یہ قانون نہیں لگو ہونا چاہیے یہ قانون غلط ہے آگے ہم جو ماں باپ جو آگے آنے والی نسل ہیں وہ تو ختم ہو جائے گی دیکھیں سات پیڈیو تک نسل جلتی ہے تو ہم سب تو سات پیڈیو تک ابھی تک نہیں پہنچے ہماری نسل ابھی تک سات پیڈیو تک نہیں پہنچی وہ ماں باپ جو جب اس کو کوئی گھر پوتی ہوتی یا پوتا ہوتا ہے یا نواسی ہوتی یا نواسہ ہوتا تو ہم آکے مبارک دیتے ہیں مبارک کو آپ کے گھر نواسی ہوئی آپ کے گھر پوتا ہوا تو اب کیا کہیں گے مبارک کو آپ کے لڑکی لڑکی سے شادی کر کے آگے وہ ماں باپ تو وہیں ڈوب کے مر جائے گے روز اشر تو لیا کے مالک نے جو چیز بنائی کہ نعرہ اکمہ دی کوئی بھی ادارے میں لڑکیاں لڑکے آپ کو کچھ بھی کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھا ہوئے بھی کچھ کر سکتے ہیں سانڈا ویڈیو بناندہ مقصد ہے کیسی اس قانون دے خلاف ہمارے اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے آپ قرآن کو جھدلا رہے ہیں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ اپنا پورا خاندان شہید کر دیا دین کے لیے اسلام کے لیے آپ اس دین اسلام کو پیچھے کر کے آپ اس قانون کو آگے کر رہے ہو وہ بھی قانون جو کہ میرے خواہر میں کوئی مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کسی مذہب میں بھی یہ چیز جائز نہیں ہے کہ لڑکی لڑکی سے شادی کرے لڑکا لڑکا سے شادی کرے اگر اگر کنٹری میں ہے بھی تو ہم کیوں کریں ہم تو مسلمان ہیں ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہمیں ہم تو یہ ہے ہم تو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہیں بھی شرم آنی چاہیے خادیت صلی اللہ علیہ وسلم لاغو ہویا سی نہیں دیں کیاا پاسویس جو یہا سی کہ کچھ لوگ اپنے نار رکھ سکتے دیں فکریتی ان کو کام دیں آپ کو کام کر سکتے ہیں فکریتی کسی لے یہ قانون پاسویں یہ قانون خادنصرہب لئے پاس نہیں ہوا کہ لڑکے کے ساتھ شادی کر لھی اور چھوڑکی کے ساتھ شادی کر لیں یہ قانون سادس ٹکرل ours تو یہ قانون بھی پاس نہیں ہوا اکمل انسانوں جنہوں نے نسل کو آگے لے کے بٹھنا ہے آپ ان کو ساتھ کیا کر رئے ہیں آپ نے یہ قانون کیسے پاس کیا دورتے ویسے لڑکے جیتے ہیں لڑکیاں بار رہے ہیں سینس دے طریقے اور لڑکیاں لڑکے مال رہے ہیں اہوی خلاف بردی ہے اہوی غلط ہے جو مالک نے چیز ملائی رہی ہے عذاب کسے آتے ہیں اسے وقت سے ایک قرقلہ پاکستان پوری دنیا دے عذاب نہ آتے ہیں اسی لیے عذاب آتے ہیں عذاب کی وجہ یہ ہے کہ تسری دیٹم ایک چیز غلط کرو گے جو مالک نے نظام لے ہوں جو خلاف چلو گے مالک نے تا غصہ آئے گا ہمارے بچے کچھ غلط کرتے ہیں ہم برداشت نہیں کرتے تو اللہ تعالی تو ستر مہ جتنا پیارتا ہے وہ پھر بھی ہمارے گناہوں کو در گزر کرتا ہے پھر بھی ہمارے گناہوں کو ہماری رسی ڈیلی چھوڑی نہیں ایسا ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے قانون کے مالک میں پھر غصہ آئے گا جو جو تسری مالک سے خلاف چلو گے وہ سب اس ٹوپک کو اٹھائیں اور اس قانون کو ختم کروائیں ہم سب ٹوپک کو شیئر کرنا ہے شیئر کرنا لوگ بیکھنے چیزنوں کیا تیا ہے کام جیڑا حالت میں یہ قانون ہم سب کو مل کے ختم کروانا ہوگا ہم سب مل کے یہ نہیں کتنا بھی گھر میں بیٹھے رہے ہیں لوگ لگیا ہے نہیں مزے سے بیڈیو دیکھ لی مزے سے کومنٹ کر دیا مزے سے یہ بات کر دی فلانے نے یہ کہے دے 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 دیکھیں یہ آپ کی نسلاؤں پر بی بات ہے آپ کے بچوں کو بھی بات ہے کل کو آپ کے بچے بھی کر کے آسکتے ہیں میرے بچہ بھی کر کے العصت ہے میری بیٹی نے بھڑا آنا میری بیٹی بھی کر سکتے کوئی بھی کر سکتے تو آج ہم اس قانون کو خطر دے دیخ رہا ہے کہیں پر بھی ایسی کوئی بھی دیکھتے ہماری دیکھتے ہیں کسی��� Pierceよ اس کو شیئر کیا کریں زیادہ شیئر کریں کہ یہ بات سب تک جائے اور سب ایک موٹھی بنیں ایک موٹھی بن کے باہر نکلیں اور اس قانون کو ختم کروائیں یہ قانون خطرناک ہے یہ ہماری نسلیں ختم کردیں گا میں لگتا ہے جس نے یہ قانون پاس کیا جس کا ذہن کچھ ایسا ہی ہے وہ اپنے مینڈل ہے اس کا ذہنphere ہے یا وہ لڑکی کا اگر کسی عورت نے یہ قانون پاس کیا تو پھر وہ کسی لڑکی کو پساد کرتی ہے اگر کسی مرد نے یہ قانون پاس کیا لگے جانتے ہیں کسی لڑکے کو قانون پاس کر دیا واہ کہ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کروں گا کیا بتائیں ان لوڈ کیا اس فرش آن راکتے ہیں سنویں اپنے مزاح پر کہتے تھے بچے بچے کہاں سے ہم نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے پھر وہ سچی ہو جائے گا بچے بچے گوگل سے ڈاؤن لوڈ ہو گا پیونکہ اللہ نے جو جوڑا پناہ جوڑا جب ہو گئی نہیں تو وہ دونہ ہی فیمل ہوں گے یا دونہ ہی میل ہوں گے تو پھر بچے کہاں سائیں گوگل سے ہی ڈاؤنلڈ کیے جائیں گے پھر یہی حال ہے تو پلیز خدا کا خوف کریں خدا کا خوف کریں جب ایسے قانون کو علاقی ہونا تو اٹھا کریں اٹھا کریں اٹھا کریں اٹھا کریں صاحب اپنے مغلے دانوں کو ساتھ لیا کریں بچے سلجوں میں ہیں جن کے بچے ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے وہ تو خائدے میں رہے اور جن کے بچے سلجوں میں نہیں ہیں جو ماں باپ سے ڈڑھتے ہی نہیں آج کل بچے خوف رکھتے ہی نہیں ماں باپ کا وہ تو میرے کال دس دس لڑکیوں سے شادی کر لیں گی لڑکی درانہ بھی غلط کہا رہی کہ اپنی ایڈی ٹی چین کرو آ لیندے نے اتھے فیمل کرو آ لیندے نے جیدہ اتھے فیمل ہو گئے سنادی کا آتھے فیمل آیا جو اندھی شادی ہو سکتی ہے یہ نادران بھی یہ چیز نہیں کرنی چاہیے مل ہوتی میں کہ میں میں پیسہ دے کے مل بن جاتی ہے وہ بائی شپ کروالا ہے کہ وہ مل بن جاتی ہے تو یہ غلط ہے نا یہ کیوں پاس ہوگا اس کو کوئی روکنا چاہیے جب مکتی اتنے اٹھ گئے ہیں بات نہیں کرتے غلط بات کرتے لیکن اس دعا مکتی بالکل رائٹ ہے اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے ہمیں اٹھنا چاہیے اور ہمیں اس قانون کو ختم کروانا ہوگا اگر ہم اس کو ختم نہیں کروائیں گے تو ہم سرہ سر گھٹے میں ایک بیٹی ہے یا ایک بیٹا بس وہ اسی پہ ہی اس کی نسل ختم کی کہ وہ جب لڑکے سے شادی بھی کرے کہ اس کی نسل کونگا اگر وہ ایک بیٹا ہے وہ لڑکے سے شادی کر گیا تو وہ دادیدادہ کاں سے بنے گی اس کی نسل ختم ہوگی وہی پہ اگر وہ بیٹا مر جاتا ہے اللہ نہ کر اس کو کچھ ہو جاتا ہے نسل ختم ہوگی اس کے آگے کوئی نسل نہیں بڑھے گی کہانی کیا کہ ہی پہ ختم ہو گئی تو پلیز اٹھیں اور ہمارے ساتھ آپ یہ آواز بانیں اگر ہم نہیں جا سکتے ہم مہتداروں کو نہیں لے سکتے کم سے کم اپنے لیے ایک ایسی ایسی ویڈیو بنا کے جیسی ہم نے بنائی تو انہوں نے ازبان بھائیت نے اپنی سوچ دارا شیئر کیا ہم بھی بچے پالے ہیں چونچنے ویڈیو دارہ بندہ ہے دکھا لے فیس بک دے شیئر کرو اسٹر براہم دے کرو تیوٹر دے کرو اپنی بنا کرو اپنی بنا کرو ٹک ٹاک بناتے ہیں تو اب ٹک ٹاک کے اندر بھی اپنی ویڈیو بنا کرو ڈالیں اس سوچ کو بند کرو بولو اس قانون کو بند کرو اس قانون کو ختم کرو ہمیں نسلے آگے چاہیے ہمیں نسلے ختم نہیں کرنی اپنی آباز بچائیں ان لوگوں تاک جنہوں نے یہ قانون پاس کیا ہوتا تو کوئی تو ان کو شرم آئے گی کہ وہ ان کے گھر میں بھی بچے ہیں تو ہم نے یہ قانون کیسے پاس کرتے ہیں ہمارے دوسرے ملاب مسے گئے ہم پر کہ وہ دیکھیں اسلام کے ٹھیکے دار مسلمان ایک کنٹری ہے یہ مسلمانوں کی ایک کنٹری ہے اس کنٹری کے اندر یہ قانون پاس ہوگا دوسرے مذہب مذہب میں نہ ہندووں میں نہ سکھوں میں نہ ہیسائیوں میں نہ انگریزوں میں کہیں پر بھی یہ قانون پاس ہوگا غیر مذہبوں میں یہ قانون پاس ہوگا دیکھیں مسلمان میں یہ قانون پاس ہوگا تو ہماری پیڈیو ہوگی بہت لمبی تو فیبلی کو ہماری کیسی لگی؟ وہ بھی ہمیں ضرور کمنٹ شکل میں بتائیے گا سو فیصد تو مجھے کام میں کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہمیں یہ قانون چاہیے اگر کوئی گلتی سے کمنٹ کر دیتا ہے کہ یہ قانون چاہیے تو وہ ریزن بھی دے کہ اس کو یہ قانون کیوں چاہیے وہ کیوں خدا کی قضرت کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے جب خدا نے تو ایک جوڑا بنا کے بھیجا ہے اس جوڑے سے ہماری نسل بڑھتی ہے ہماری اولاد تو کیوں وہ چاہتا ہے کہ یہ قانون نہیں تو ایک آواز بنیں ایک مٹھی بنیں ویڈیو کو ذریعے پہنچائیں لوگوں تک اور لوگوں کی سوچ بدلیں خود کو بدلیں پھر ہم دنیا کو بدل پائیں گے پھر ہم اپنے بچوں کو بدل پائیں گے کسی بات کے ساتھ ہم چاہیں گے آپ سے اجازت انشاءاللہ پھر کوئی اچھے توپک یا اچھے بلوک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک لیے اپنا بہت سارا دھیان رکھے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو اچھی لگے تو چلو سبسکرائب لائک شیئر کر دیجئے اللہ پیس